بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بہت ہی زبردستی ریسیپی لائی ہوں گارلک فرائیڈ رائس تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے ایک کپ ہم نے رائس لیے ہیں اس کو بھی گو دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے یہ چمچ بھر کے ہم نے لینا ہے گارلک چوب کیا ہوا اور پین میں کر لینا ہے پانی کو گرم جب پانی ہلکا سا گرم ہوگا اس میں ون ٹی سپون ہم نے سرکا ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون اس میں سالٹ ایڈ کرنا ہے اور اس کو بوائل کرنا ہے اس کے بعد اس میں چاول ایڈ کر دیں اپنے بھی گئے ہوئے دھولے ہوئے تو یہ دیکھیں اس کو ہلا لیں اچھی طرح سے اب اس کو بوائل آنے تک ہم پکائیں گے اور جب تک ہمارے چاول نہیں گل جاتے تب تک ہم ویٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں پانی بوائل ہو رہا ہے آپ اس کو ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں کہ چاول کتنے گلیں تقریبا ہم نے اس کو نائنٹی پرسنٹ تک کوپ کرنا ہے اور ہم نے اس کو نکال لیا ہے ٹوکری میں پانی ڈرین کر دیا ہے اب لیں گے ہم ون فورٹ کپ آئل کسی پین میں اور اس میں ڈال لیں گے اپنا گارلک چوب کیا ہوا جس کا مین انگریڈینٹ ہے اس کو ہم تب تک بھونیں گے جب تک کہ اس کا کچھپن دور نہیں ہو جاتا اور ہلکی سی خوشبو آنے لگ جائے گی اس کی تب تک ہم اس کو کریں گے بہت زیادہ ریٹ نہیں کرنا اس کو اور یہ رائس بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے آپ اس کو چیکن منچیورین کے ساتھ چیکن جل فریزی کے ساتھ ایون دال کے ساتھ بھی اس کو سرب کر سکتے ہیں تو بہت ہی یہ زبردست لگتے ہیں بہت لائٹ بنتے ہیں اور ہم نے اپنے لیسن کو تھوڑی سی دیر اور بھوننا ہے ہلکی آگ پہ ہے اگر بہت زیادہ تیز آگ ہوگی تو یہ جل جائے گا تو ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ بھونتے رہنا ہے پانی اس کا ڈرائے ہو جائے گا سوتے ہو جائے گا کلر تھوڑا سا ہم ہلکا سا سٹارٹ ہوگا کرنا کلر آنا تو تب ہم اس میں اپنے چاولائٹ کریں گے دیکھیں ہم اس کو ہلا رہے ہیں ساتھ ساتھ بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس کی اور یہ گارلک فرائیڈ رائس کی اس پیشلیٹی یہی ہے کہ اس کا مین انگریڈنٹ ہے گارلک اس کی خوشبو بڑی زبردست ہوتی ہے تو یہ دیکھیں گارلک ہمارا آلموسٹ ہو چکا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارے ابلے ہوئے چاول تھے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ ہمارا گارلک بہت اچھا سی ہو گیا ہے اب ہم چاولوں کو ایڈ کریں گے ہم اس کو ساتھ ساتھ ہی لاتے رہے ہیں بلکل اس کو چھوڑا نہیں ہے برنہ یہ کہیں سے زیادہ ریڈ ہو جاتا اور کہیں سے یہ ہلکا رہ جاتا بلکل اس میں ایک ہلکا سکلا رہنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب اس میں چاول ایڈ کر دیں گے ہم یہ دیکھیں اس میں رائے سیڈ کر دیں گے ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ آئل کے ساتھ گارلک کے ساتھ کوٹ ہو جائے اور اس کو ہم دم دے دیں گے بلکل پانچ منٹ کے لیے بہت زیادہ دم نہیں دینا کیونکہ چاول ہمارے پکے ہوئے ہیں بوائل ہے تو یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد چاول ہمارے بلکل ریڈی ہیں بہت زیادہ زبادست بنے ہیں بلکل کھلے کھلے بنے ہیں اوائل بھی اس میں پرفیکٹ ہے بہت زیادہ نہیں ہے بہت اچھی شائن ہے خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے ان کی آپ اس طرح سے ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو سرف کرنے کا طریقہ بتا دوں کہ آپ نے کسی کٹوری میں چھوٹی اسے باول میں اس کو ڈال لینا ہے چاولوں کو فل کر لینا ہے اور اس کو کسی سپون کے ساتھ ایسے ایسے دبا کے آپ نے اچھی طرح سے اس کو لیول کر دینا ہے اور اس کے پلیٹ میں آپ سرف کرنا چاہتے ہیں اس پلیٹ کو اس کے اوپر اٹھا رکھ دیجئے اور پھر پلیٹ کو سیدھا کریں گے کٹوری کو اٹھائیں گے تو بہت زبردست سا یہ اس طرح بن جائے گا ہیپ تو آپ نے پھر اس کے اوپر جو آپ نے ساتھ چیز سرف کرنی ہے اس کو ڈال لیے بہت زبردست سا پلیٹر ریٹی ہوتا ہے جو دیکھنے میں بہت اچھا ہے اور کھانے میں تو بہت زیادہ ٹیسٹی ہے میں نے اس کو چیکن جل فریزی کے ساتھ سرف کیا آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کی میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو مجھے دعا میں یاد رکھیں گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا ٹیک کیر گوڈ بائی اللہ حافظ